اسلام علیکم ڈیر سرنٹس ویلکم ڈور یوٹیوب چینل ایزی شارٹ ہینڈ ڈیر سرنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں چپٹر نمبر سکس ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا اور ہم نے آر کو لکھنا سیکھ لیا تھا آر کے دو طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے اور کچھ ہم نے الفاظ ڈسکس کیے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ شارٹ فارمز بھی پڑے تھے آئی ہوپ آپ نے ان کی اچھی خاصی پریکٹس کر لی ہوگی جو الفاظ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہے ہوئے یا آر ابھی بھی آپ کو تھوڑی سی کنفیجن کر رہی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کسچن پہ ویڈیو بنا سکتا ہوں اس کے علاوہ جی آپ نے ایکسرسائز نمبر تھرٹین کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ نے کر بھی لی ہوگی وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پڑے تھے اور وہی شارٹ فارمز ہے ایکسرسائز نمبر تھرٹین کرنے کے بعد اب ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہوگا رولز آف آر اب دیکھیں کہ آر کو لکھنے کے دو طریقے ہیں اب کون سی آر ہم نے کہاں پہ استعمال کرنی ہے اس چیز کے رول ہوتے ہیں بسیکلی چھے رولز ہے میرے خیال سے آج انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے اور تین رول کے بعد کچھ شارٹ فارمز ہے اور پھر ایک کے ایکسرسائز دیتا ہے اس کے بعد جی پھر تین رول ہے اور ایک نوٹ ہے یہاں پہ پھر چپٹر سمجھے کہ مکمل ہو گیا جی ہاں بالکل پھر چپٹر مکمل ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں without any wastage of time رول بائی رول ہم پڑھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے ایک ایک رول کو میں آپ کو easy way میں کر کے سمجھاؤں گا جب پہلا رول کیا کہتا ہے ہمارے پاس when r ends a word use downward r as it اب سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اوپر ٹاپک لگا لیتے ہیں rules of r یہاں پہ میں منشن کر دیتا ہوں کون کون سی r ایک اپ ورڈ جا رہی ہے اور دوسری ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ آگے ہمارا ٹاپک اب اس کو easy way میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے چلے جی پہلا رول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ورڈ ختم ہو جائے کس پہ r پہ تو ہم نے کیا use کرنی ہے downward r simple downward اور کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی اگر کوئی الفاظ r پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے کیا use کرنی ہے downward r ٹھیک ہے جی اب آپ نے تھوڑا سو شارٹ انڈ میں دھیان لکھنا ہے کہ ہم نے وہ الفاظ بنانے وہ words بنانے جو چھوٹے ہو پہلی چیز ان میں کیا ہو وہ شارٹ ہو اور دوسری چیز ان میں کیا ہو وہ دکھنے میں awkward نہ لگے مطلب ایک beautiful اور یا پھر یوں کاؤں کی perfect outline آپ کے پاس بننی چاہیے ایک outline آپ کے پاس شارٹ ہونی چاہیے اور beautiful یعنی دکھنے میں اچھی خاصی ہو جائیں ویسے تو یہ زبان ہے دیکھیں گی نشانیوں کی science کی لیکن اگر ہم یہ lineیں بھی صحیح نہیں لگا پائے تو ہماری writing english میں بھی بگڑ سکتی ہے اسی وجہ سے الفاظ کو ہم نے چھوٹا بنانا ہے تاکہ ہم جلدی لکھ سکیں time بچا سکیں اور آپ نے الفاظ کو پیارا بھی بنانا ہے perfect بنانا ہے اسی وجہ سے یہ rule بنائے گئے ہیں اب یہ چیز یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی word اگر r پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے downward r use کرنی ہے simple بس اور کچھ نہیں کہہ رہا اب کچھ اگزمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں آپ کو بہترین idea ہو جائے گا car پہلا اگزمپل ہے ہمارے پاس car cake above the line کیونکہ a کا sound if first place کا آ جائے گا r پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے downward r use کر car اس کے علاوہ جی الفاظ ہے ہمارے پاس far if above the line یہاں سے r نکال گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے رکنا نہیں ہے یہاں پہ بچے یہاں پہ رکھتے ہیں پہلے واول لگاتے ہیں پھر r کو ڈاؤنگ ہو رہا ہے اس طرح آپ کی joining ظاہر ہو جائے گی یہ دیکھیں جوڑ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کی speed نہیں بنیں گی پہلے outline پوری لکھ لیں اس کے بعد واول لگا ہے آگے چل کے یہ واول ختم ہونے ہیں پھر آپ confuse ہوں گے کہ اڑے میں تو واول ختم کرنے ہیں پھر آپ واپس یہاں پہ آئیں گے پھر آپ کی joining جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی اس طرح آپ کی outline شارٹ تو ہوگی لیکن beautiful نہیں بنے گی perfect نہیں بنے گی جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو اور بھی چھٹ چھڑاپن محسوس ہوگا کہیں گے ایک تو یہ زبان ہی کیا لکھی ہے اوپر سے بگڑی ہوئی زبان لکھی ہے اس طرح آپ نے خیال کرنا ہے outline کا اس طرح جی الفاظ ہے ہمارے پاس پر p e r پاول کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے پر second position ہے اور line پہ ہے means second place کا وابل ہے اس طرح error e r o r error ٹھیک ہے جی پہلے پوری outline لکھنی ہے آپ نے اس کے بعد وابل لگانے error اس طرح جی مشکی practice کرنی ہے آپ نے اور ان الفاظوں کو زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کریں blind practice کریں fear strife through the line r نیچے f کے بعد یہ r سے پہلے یہ fear اب اس میں a w a لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں fear tier میں a کا ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے یہ third place کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے لائے جی for یہ ہو گیا if r یہاں پہ آگیا you for strife assure yeah share اور آر یہاں پہ third place ka o short o assure ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئے ہوگی rules of or آج ہم نے پہلا rule پڑھ لیا ہے اب جی next rule بھی ہم پڑھ لیتے ہیں second rule کیا کہہ رہا ہے words that end in or or air however spelled are written with a second place heavy vowel as اب دیکھیں ذرا گور کریں کچھ الفاظ ایسے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں words جو کی or اس طرح پہ ختم ہوتے ہیں جیسے poor door door or پہ ختم ہو رہے یا ur پہ ختم ہو رہے یا er پہ ختم ہو رہے یا ar اب ذرا گور کریں second place a heavy dot second place e light dot second place u light dash second place o heavy dash اگر اگر second place کے ساتھ r آ جائے وہ بھی last میں تو ہم نے کونسی r use کرنی ہے downward کونسی r downward use کرنی ہے ایک بار ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ایسے الفاظ جن میں r last میں تو آ رہی ہے لیکن ان سے پہلے second place کا واول آ رہا ہوں پھر چاہے a ہو e ہو u ہو o second place کونسی r use کچھ example کے ساتھ سمجھتے جیسے الفاظ door دیکھیں second place kao اور r ڈ 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 last میں لگانا ہے door اس طرح جی آپ کی آؤٹلائن بن جائے گی door اس طرح جی appear sorry peer peer آگے پیر اس طرح جی 4 اس طرح 4 اس طرح فیر اس طرح فیر اس طرح جی بیر اس طرح بیر جی شیئر شیئر یہ دیکھیں آؤٹلائن آپ نے پرفیکٹ بنانی نہ زیادہ بڑی کرنی نہ زیادہ چھوٹی کرنی دونوں صورت میں آپ کا الفاظ change ہو جائے گا بگڑ جائے گا اور meaning ادھر کی ادھر ہو جائے گی meaning change ہو گئی سمجھے کہ آپ کا الفاظ غلط ہو گیا وہ dictator جو check کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کا غلط کردے گا اور آپ کی mistake بن جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں تک بات کے لئے ہوگی میرے خیال سے r سے پہلے second place کا وابل آ جائے تو آپ نے downward r use کرنی یہ کچھ r کے basic rules ہے ویسے basic بھی یہ اور آگے کوئی rule نہیں ہے پس یہی rule ہے آپ نے یہی ذہن میں رکھنے ذہن نشین کرنا ان کو بار بار practice کریں جس طرح جی نمبر c when a word ends with the combination r wavl use r upward as in اب جی کیا کہہ رہا ہے when a word ends with a combination r wavl اگر r کے ساتھ combination بنا کے کوئی wavl use ہو رہا ہو تو آپ نے upward r use جس طرح جی اپنے اس rule کو سمجھنے کے لئے ایک چیز ذہن میں رکھنے ایک technique کے اس rule کو آسان بنانے اگر wavl پہلے آتا ہے u آ گیا اس کے علاوہ جی a 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 لگیا r سے پہلے تو آپ نے کیا کرنی downward r use کرنی wavl چاہے کونسی بھی series کا ہو کوئی بھی series کا ہو first place second place third place series کا یہاں پہلے آتا ہے تو آپ نے downward r use کرنی لیکن ان rules کو بھی مدیرہ نظر رکھنا ہے پھر اپنے downward r use کسی بھی place کاؤ یہ معنی یہاں پہ نہیں رکھتا تو آپ نے کونسی r use کرنی upward کونسی r upward use کرنی بس اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ نے یہ rule اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اب کہتا r کسی واول سے combination بنائے یا r کے بعد واول آجائے بات اگر last میں آجائے تو یہ sound نکالتی ہے double e کا یعنی کی واول کا k a r upward لگانی یہاں پہ y لگانی r کے بعد واول آگیا تو ہم r کونسی use کی اپ ور use گئی اس طرح میری m a r y میری ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر میں ان کو الگ کرتا ہوں پہلے واول لکھتا ہوں پھر joining کرتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے الفاظ بن کیسے رائے اس طرح جی memory m e m o memory r upward اب یہاں پر r downward نہیں جائے کیونکہ r کے ساتھ y combination بنا رہی ہے اور r کے بعد y as a واول آ رہی ہے تو ہم نے r کون سی اوز گھنی upward simple r سے پہلے واول ہوتے تو ہم نے r اس طرح downward لگا 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 فاکٹوری 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 یہ جو o ہے ضروری نہیں آپ نے کچھ اس طرح لگانا ہے سی دے گر نئی جگہ نہیں ہے اس حساب سے آپ کسی بھی angle میں اس کو کھما سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح dairy dairy اس طرح thorough thorough it o r thorough اس طرح very very اس طرح tomorrow فارم سمجھ میں نہ آ رہا ہو کسی ایکسرسائز میں الفاظ ڈیفیکلٹ مل گیا ہو آپ نے بس کمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب جی ہمارے پاس شارٹ فارم شارٹ فارم نہایت آسان ہے اس کے ٹھیک ہے جی ابھی جو ہم شارٹ فارم سیکھ رہے ہیں وہ لسٹ ون کے ہیں بس یہ چیز آپ نے ذہنشین کرنی ہے پہلا شارٹ فارم ہے ہمارے پاس یور اگر ڈاؤنورڈ آر آپ لائن پر لکھتے ہیں تو یہ الفاظ بن جائے گا یور اسی آر کو اپنے تھوڑ لائن لے جانا ہے تو یہ الفاظ بن جائے گا یہ ٹھیک ہے جی اس طرح زیڈ کو لائن پر لکھیں گے تو واز بنے گا یہ ہم سیکھ کے آئیں اگر زیڈ کو آپ تھوڑ لائن لکھیں گے تو یہ الفاظ بن جائے گا ہوز ٹھیک ہے جی اتھ سوری جے جے سے کوئی شارٹ فارم ہم نے نہیں سیکھا جے کو اب آف دلائن لکھنے سے کیا بنے گا لارج ٹھیک ہے جی اس طرح تھنک اتھ کو اب آف دلائن لکھیں تو یہ الفاظ بن جائے گا تھنک آپ کو یاد ہوگا اتھ کو لائن پر لکھنے سے تھنک بنتا ہے اور اب آف دلائن کرنے سے تھنک بن جاتا ہے تھنکڈ بھی ہوگا سیکنڈ فارم بھی لگا سکتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور نوٹ میں کہہ رہا ہے جی اندہ فریز ٹو گو ڈواول از انسٹ ہے آپ نے اگر الفاظ آجائے ٹو گیو دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو جوائن کر کے لکھنا ہے ٹو گیو ٹھیک ہے جی اب آجاتا ہے ٹو گو الفاظ ساتھ میں آ رہا ہے یہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے یہ بھی ساتھ میں اب آگے چل کے واول تو اومٹ ہونے ختم ہونے تو پھر ہم نے واول اس میں نہیں لگانا پھر ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ ٹو گیو ہے یا ٹو گو ہے لکھنے میں جوائننگ میں تو یہ سیم لگ رہے ہیں یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹو گو میں جی کے بعد او کو لازمی انسٹ کرنا ہے لگانا ہے ٹو گیو میں آپ نے بھلے اومٹ کرنے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹو گو میں آپ او لازمی لگائیں گے تاکہ کہ آپ کو ٹو گو اور ٹو گیو میں فرق لگ جائے ٹھیک ہے جلدی جلدی میں آپ ہیوی ٹیش لگا لیں اگر لائٹ لگ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں غلط ہی نہیں ہوگی میرے خیال سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز نمبر فورٹین کرنی ہے لانگ انڈ دیکھ کے پیچھے سے شارٹ انڈ کرنی ہے اور یہاں سے شارٹ انڈ دیکھ کے لانگ انڈ کرنی ہے دونوں چیزیں کرتے آئیں اور پریکٹس اپنی اچھی خاصی رکھیں انشاءاللہ ایسے نیو لیکچر آتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آر کے کچھ اور رولز اور انشاءاللہ اس کے بعد چپٹر ہو جائے گا کلیر بس اون پریکٹس اچھی رکھنی ہے آپ نے اور ایکسرسائز کی پریکٹس بھی رکھیں انشاءاللہ آپ ماہر ہو جائیں گے شارٹ انڈ میں ٹھیک ہے جی اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملوں گا میں آپ کو ایک اگلے لیکچر میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے اور کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ نے کمنٹ کرنی ہے اللہ حافظ